بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم لوگ نے بی ای سی کی میتھک میٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ای سی میں جو ہمارے پاس کلکلس کی بک ہے ایس ایم یوسف صاحب کی اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر 4 شروع کیا اور اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں 4.5 تو آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر 6 اور کوسٹن نمبر 7 کو سالو کرنا ہے تو کوسٹن نمبر 6 ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس ایکسرسائز کے جتنے بھی کوسٹن ہیں ان کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے انٹیگریٹ کرنا ہے تو کوسٹن نمبر 6 اور 7 بہت ہی آسان کوسٹن ہے اس میں فارمولے بھی یوز ہوں گے جو میں نے پہلے آپ لوگ کو لکھوا دیئے تھے تو کوسٹن نمبر 6 لکھ لیتے ہیں ہم لوگ کیا ہے ہمارے پاس انٹیگریشن 3x کا سکیئر منس 4x پلس پلس 1 اور یہاں پہ d of x ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے انٹیگریٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس انٹیگریشن کا کوسٹن ٹھیک ہے جب بھی ہمارے پاس اس طرح کی فارم دی ہوئی ہو نا ax کا سکیئر پلس bx پلس کا c یہاں پہ a b اور c یہ تینوں کیا ہوتے ہیں کونسٹنٹس ٹھیک ہے اس طرح کی فارم دی ہوئی ہو تو آپ لوگ انہیں انٹیگریٹ جب کرنا ہے تو اس کے یہ اس سکیئر روٹ کے اندر یہ جتنی بھی ٹرم دی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں نے کمپلیٹنگ سکیئر والے میتھڈ سے سالو کرنا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کمپلیٹنگ سکیئر والے میتھڈ سے سالو کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے سکیئر اس کا کمپلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے یہ کام کرنا ہے جو ایک سکیئر کے ساتھ کونسٹنٹ دیا ہوا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ ختم کرنا ہے تو اس کا سلوشن اس کے ساتھ کیا دیا ہو اس کے ساتھ 3 دیا اس کو ختم کرنا ہے یہاں پہ تو 3 ملٹیپلائی بھی کر دیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیں تو یہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا 3x سکیر اوور 3 منس 4 اوور 3 ایکس پلس 1 اوور 3 اور یہ دی ایف ایکس 3 سے 3 کٹ جائے گا اس ایکوال ٹو یہ ورہا جو 3 ہے اس کے اوپر سکیر اوٹ ہے تو یہ از ایک کانسٹنٹریٹ ہوگا تو اس کو پہلے لکھ لیں گے انٹیگریشن یہ ہمارے پاس آ جائے گا x سکیر منس 4 اوور 3 x پلس 1 اوور 3 اور یہاں پہ ڈی ایف ایکس لکھ لیں گے اب آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے آپ لوگ نے کام کرنا ہے کہ x کے ساتھ یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے 4 اوور 3 تو 4 اوور 3 کو آپ لوگ نے ہاف سے ملٹیپلائی کرنا ہے کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے ہاف سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو جب ہم لوگ 4 اوور 3 کو ہاف مطلب 1 اوور 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 4 اوور 3 کو 1 اوور 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 اوور 3 کیونکہ 2 کو اسے کینسل اوٹ کریں گے 2 اوور 3 اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ سکیر اوٹ کے اندر 2 اوور 3 کا سکیر ایڈ بھی کر لیں گے اور سبٹریکٹ بھی کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3 سکیر اوٹ ٹھیک ہے انٹیگریشن انٹیگریشن ٹھیک ہے یہ آ جائے گا x کا سکیر منس 4 اوور 3 x پلس 1 اوور 3 ٹھیک ہے پلس 2 اوور 3 2 اوور 3 کا سکیر ایڈ بھی کر لیں گے اور سبٹریکٹ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ دی آف ایکس تو یہ اس ایکول ٹو ہو جائے گا 3 سکیر اوٹ ٹھیک ہے انٹیگریشن انٹیگریشن یہ والا فیکٹر اور یہ والا فیکٹر رہنے دیں باقی کو کلوز کریں تو یہ ہمارے پاس فارمولا بنتا ہے x منس 2 اوور 3 اس کا ہول کا سکیر ٹھیک ہے پلس 1 اوور 3 منس منس 2 اوور 3 کا سکیر اوپن کریں گے تو 4 اوور 9 اور یہ دی آف ایکس ٹھیک ہے تو یہ اس ایکول ٹو ہو جائے گا ہمارے پاس 3 سکیر اوٹ انٹیگریشن انٹیگریشن x منس 2 اوور 3 اس کا ہول کا سکیر ٹھیک ہے پلس اس کا L سے ہم لیں گے تو 9 آ جائے گا ٹھیک ہے 9 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں 3 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 3 آ جائے گا منس 4 اور یہاں پہ دی آف ایکس ٹھیک ہے 3 منس 4 اوور 9 ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے منس 1 اوور 3 کے 9 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 3 سکیر اوٹ انٹیگریشن انٹیگریشن ٹھیک ہے یہ آ جائے گا x منس 2 اوور 3 اس کا سکیر منس 1 اوور 9 اور یہ دی آف ایکس 1 اوور 9 کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں is equal to یہ آ جائے گا 3 سکیر اوٹ انٹیگریشن انٹیگریشن x منس 2 اوور 3 اس کا ہول کا سکیر منس 1 اوور 3 اس کا ہول کا سکیر اور یہ دی آف ایکس ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارے پاس ایک فارمولا بن رہا ہے ٹھیک ہے کون سا فارمولا بن رہا ہے یہ فارمولے میں آپ لوگوں کو پہلے فرسٹ لیکچر میں جب یہ چیپٹر کروایا تھا تو یہ سارے فارمولے لکھوا دیئے تھے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہے ہوں تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے لنک میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا یہ یاد کر لیجئے گا یہ فارمولا یہاں پہ یوز ہوگا کیا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس بجو انٹیگریشن x کا سکیر منس a کا سکیر اور یہ dfx is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس x اوور 2 x x کا سکیر منس a کا سکیر منس a سکیر اور cause h inverse x اوور constant a plus constant of integration c یہ جو انٹیگریل ہے ہمارے پاس اس فارم میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارے پاس اس کی ڈگری کیا ہوگی x کی ون ہوگی تو مطلب یہ فارمولا ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو اس سارے کو ہم لوگ اس ساری فارم میں چینج کر دیں گے جہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ a کا سکیر ہے وہاں پہ ہمارے پاس one over three کا سکیر ہے مطلب ہمارے پاس a کتنا دیا ہوا ہے one over three جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ ہم لوگ انہیں put کر دینا ہے x minus two over three اس کی right hand side میں جو ہمارے پاس فارمولا ہے اس کی right hand side میں put کر دینا ہے تو یہ بچے ہمارے پاس آ جائے گا is equal to یہاں پہ three square root یہ والا ہمارے پاس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ x ہے وہاں پہ x minus two over three put کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور divided by two فارمولے والا x کا square minus a کا square یہ تو جو square root میں دیا ہوا ہے وہی لے کے لو x minus two over three اس کا whole کا square minus one over three اس کا whole کا square minus a square one over three کا square over two cause x کی جگہ پہ x minus two over three one over three اور plus constant of integration c آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ان کو simplify کرنا ہے اور ہمارے پاس اس کا finally result آ جائے گا تو یہ is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس three square root ٹھیک ہے اس کا lc ہم لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا three x minus two نیچے three آئے گا three اور two multiply ہوں گے تو یہاں پہ six آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ simplify کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ a کا سکیئر پلس b کا سکیئر منس two a b یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو open کریں گے تو منس one over nine منس one over nine نیچے two ہے ٹھیک ہے یہ cause h inverse یہ آ جائے گا three x منس two divided by three اور یہ one over three پلس constant c یہ three سے three کیا ہو جائیں گے آپ اس میں کٹ جائیں گے ٹھیک ہے یہ کٹ جائیں گے اور nine two دا کتنا ہو جائے گا eighteen ہو جائے گا nine two دا کتنا ہو جائے گا eighteen ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا finally solution آ جائے گا تو is equal to یہ ہمارے پاس آ جائے گا three square root three x منس two divided by six ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لوگ solve کر لیں یہاں پہ میں solve کر لیتا ہوں three square root three x منس two divided by six اس کا lcm لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ سارے کا lcm لیں گے تو کتنا آ جائے گا ہمارے پاس nine lcm آئے گا کتنا آئے گا nine آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں تک ہی رہنے دیں آپ لوگ کی مرضی ہے اس کو simplify کریں تو آپ لوگ کی مرضی ہے ویسے یہ لیں گے تو nine x کا square plus four ٹھیک ہے minus four یہاں پہ کیا آ جائے گا three multiply ہوگا تو کتنا ہو جائے گا twelve x minus one آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس سارے کی ہمارے پاس کیا آ جائے گا lcm یہ آ جائے گا plus one over eighteen آ جائے گا کیونکہ nine اور two multiply ہو جائیں گے cause h inverse three x minus two three x minus two plus constant of integration c آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو مزید آگے solve کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے four میں سے one subtract کریں گے تو کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس three آ جائے گا ٹھیک ہے three آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا is equal to ٹھیک ہے اس میں سے اگر ہم سارے میں سے common کیا لے لیں three common لے لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا three x minus four x plus one آ جائے گا ٹھیک ہے اور نیچے nine کی square root کتنی ہوتی ہے three ہوتی ہے nine کی square root کیا ہوگی three ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو آگے solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے plus one over eighteen cause h inverse three x minus two plus constant of integration c آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو three square root دیا ہوا ہے ٹھیک ہے three کی square root دیا ہوا اس کو وحر لکھ لیتے ہیں یہ آ جائے گا three square root three x minus two divided by six divided by کیا آ جائے گا یہاں پہ six آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا three square root نیچے کیا دیا ہوا ہے three اور یہ ہو جائے گا three x minus four x plus one plus one over eighteen cause cause بلکہ فارمولے کے مطابق یہاں پہ ہمارے پاس plus نہیں تھا minus تھا جو میں نے غلطی سے plus لکھ دیا ہے وہ یہ والا plus نہیں تھا minus تھا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ minus لکھ دینا ہے یہاں پہ یہ minus لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے چھوٹی میوٹی میسٹیک بڑے شہروں میں ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو cause h inverse three x minus two plus constant of integration c آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ three over three square root کو کیسے solve کریں گے کہ جس کے اوپر square root نہیں ہوتی اس کو دو دفعہ square root میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور یہ کٹ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا three under root three x minus two divided by six three square root اور اس کو ہم لوگ بلکہ اس کا solution ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا solution ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا one over three square root ٹھیک ہے تو آگے اس کو ہم لوگ ویسے کا ویسا لکھیں گے جس طرح لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس three x کا square minus four x plus one minus one over eighteen cause h inverse three x minus two plus constant of integration c یہ جو three square root بہر دیا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا یہاں پہ three square root آ جائے گا ٹھیک ہے three square root over eighteen یہاں پہ بھی three square root over eighteen three square root سے three square cut جائے گا باقی ہمارے پاس آ جائے گا اس کا finally solution three x minus two divided by six ٹھیک ہے three x کا square minus four x plus one minus three square root over eighteen اور یہ آ جائے گا cause h inverse three x minus two plus constant of integration c ٹھیک ہے یہ اس کا solution تو آئی تھیں کہ یہ question number آپ لوگوں کو six اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی اس میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ نے comments کر کے مجھے لازمی ہوتا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا question number seven ٹھیک ہے اس کو سوال کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس question number seven ٹھیک ہے جو پچھلا question ہم لوگ نے six کیا اس سے بہت آسان question ہے اس سے ملتا جلتا question ٹھیک ہے اس question میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے ایک تو ہمارے پاس ایک تو کے ساتھ کوئی constant نہیں دیا ہوا ایک تو یہ فیدہ ہو گیا اس میں اب اس کا بھی ہم لوگ نے completing square سے اس کو close کرنا ہے فارمولے کو ٹھیک ہے تو اس کو لکھیں گے integration ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے x square plus 2 x plus 3 ہے نا اور یہ d of x ٹھیک ہے آپ لوگ پتا ہے کہ 3 کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 3 کو لکھ سکتے ہیں 1 plus 2 اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہی changing میں کر رہا ہوں یہاں پہ is equal to integration ٹھیک ہے یہ آ جائے گا x square x square plus 2 x plus 1 plus 2 ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ اب ہم لوگ close کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے اس 2 کے علاوہ باقی جتنا بھی ہے اس کو close کریں تو یہ ہمارے پاس فارمولہ بن جائے گا x plus 1 اس کا whole square ٹھیک ہے یہ 2 فارمولہ بنانے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس 2 کو 2 کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 2 square root اس کا whole square اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہ is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس integration ٹھیک ہے x plus 1 اس کا whole square plus 2 square root اس whole square اور یہ d of x اب یہ فارمولہ بن گیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ کیا ہے integration x کا square plus a square ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں فارمولے میں فرق کیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ ان دونوں فارمولے میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس تھا x over 2 وہاں پہ ہمارے پاس تھا x square minus a square مطلب جو term یہاں پہ ہوتی ہے وہ اے سکیئر یہاں پہ ہمارے پاس تھا minus a square over 2 یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا plus square over 2 یہاں پہ ہمارے پاس فارمولہ تھا cause h inverse x over a plus c یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا sin h inverse x over a plus c ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں فارمولوں میں فرق ہے اب اس کو ہم لوگ values put کر سمپلیفائی کر لیتے ہیں تو اب فارمولے میں ہم لوگ یہ جو second فارمولہ ہے بچو اس میں ہم لوگ جہاں پہ x ہے نا وہاں پہ put کر لیں x plus one اور a جگہ پہ ہم لوگ put کر لیں two square root ٹھیک ہے اس کی right hand side میں تو put کر اس کو simplify کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کیا جائے گا فینلی solution آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس x x over two x کی جگہ پہ x plus one over two ٹھیک ہے اور کیا ہے x کا square x plus one کا square plus a square two square root is square plus a square two square root divided by two formula sin h inverse x x plus one over a a کی جگہ پہ two square root plus constant of integration c ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا فینلی solution آ جائے گا اگر اس کو آپ لوگ open کریں گے تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ equal to آ جائے گا ہمارے پاس x plus one divided by two ٹھیک ہے اس کو open کر سمplify کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے x square x square plus two x plus three آ جائے گا ٹھیک ہے plus یہ سے cut جائے گا two سے two cut جائے گا ٹھیک ہے two سے two cut جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا sin h inverse x plus one over two square root plus constant of integration c یہ ہمارے پاس آ جائے گا فینلی solution آ جائے گا تو ای ٹھینک یہ question number آپ لوگ کو 7 بھی اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ اس exercise کے بقیہ question کو solve کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ